عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ لوگوں نے نہیں ڈرنا ان چیزوں سے جب آپ کے ایمان پختہ ہوتا ہے نا اس چیز پہ پھر یہ چھوٹی موڑی جنس سے بندوں کو ڈرنی نہیں لگتا ہے ان چیزوں سے حضاد ہو جائے لوگ کیا کہیں گے لوگ خود کیا سوچیں گے پرگی نہیں پڑتا پرگیا پڑتا ہے آپ کے معاملات ٹھیک ہو اللہ کے ساتھ آپ اپنی فیملی کے نظر میں کس طرح ہو دوستوں کے نظر میں کس طرح ہو یہ میٹر کر دو تین دنوں سے انٹرنیٹ پہ کچھ دوست مجھ سے ناراض ہے کہ یہ اپنی مارکٹنگ فوڈ کی مارکٹنگ کیوں کر رہا ہے دیکھیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا تو تین چیزوں پہ فوکس کرنا ہے آپ سب کیلئے جو میرے چاہنے والے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا عزت موت اور رزق یہ تین چیزیں ہیں نا انسان دنیا میں اس سے بہت ڈرتا ہے کہ یار کہ ہی میں مر نہ جاؤں کہ ہی میرے رزق خراب نہ ہو اور کہ ہی میری عزت نہیں چلی جائے اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہیں نہیں تو جو چیز انسانوں کے ہاتھ میں ہیں نہیں تو اس چیز سے ڈرنا کیا اچھا اب میں اتنا فری بندہ تو ہوں نہیں اتنا ویلہ ہوں ہی نہیں کہ یار جو اس پہ انگلی اٹھا رہے کہ یار یہ فوڈ مارکٹنگ کیوں کر رہا ہے تم اتنا فری تو ہوں نہیں کہ ان لوگوں کو جواب دوں لیکن اگر میں جواب دوں بھی ان لوگوں پھر بھی نہیں سمجھنا کیونکہ وہ اس فیلڈ میں ہیں نہیں تو بھئیہ جو لوگوں نے سوچنا ہے سوچیں جو لوگوں نے کہنا ہے کہیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ میری فیملی میرے بارے میں کیا کہتی ہے میرے اچھے دوست جو مجھے جانتے ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ میرے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی کیا سوچتا ہے کوئی کیا کہتا ہے بھئیہ یہ شور ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اور ہزاروں کروڑوں خواب اس ایک جملے نے تباہ و برباد کی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے تو بھئیہ میں وہ بندہ ہوں ہی نہیں جو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے اس سے اپنی اڑان کو ختم کروں اس سے اپنے کام کو ختم کروں یا میں یہ بتاؤں کہ اچھا میں اتنا کمار ہو تو اتنا غریب ہوں پہ بانٹ رہا ہوں یا اتنا میں کر رہا ہوں کیوں بتاؤں کیوں کروں آپ ہوتے کونے کے میں آپ کو بتاؤں اللہ ہے نا اسے سب کچھ دکھ رہا ہے تو جو میرے فینز ہیں جو پریشاند ہیں کیار توڑے سے دوست آپ سے ناراض ہے تو یہ ناراضی ٹھیک ہے اللہ راضی ہے آپ لوگ راضی ہیں میری فیملی میرے دوست مجھ سے راضی ہے that's everything for me ٹھیک یار جا رہا ہوں ابھی ابھی کال آئی اپنی ٹیم سے یہ میرا کام ہے کہ سر آپ جلدی پہنچے ادھر کام ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے اور میں نے جا کے وہاں پہ کور کرنا ہے آپ لوگوں بھی ساتھ لے کے جانا ہے ہسے مسکرائے اور زندگی کے انجوائے کریں چلے ٹھیک یار تری چلے یہ دیکھیں الحمدللہ افتاری کے لئے ٹھیک یار کتنے لوگ آئے یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں بسم اللہ چلے بسم اللہ السلام علیکم بلداؤو نسا میری بیٹی بھی چھوٹی سی فلم ایکر آئی ابھی ہم فلم بڑھا لیے یا یا شو پلیز اکیسے ہاں اکیسے ہاں محلو میری بیٹی بھی ہاں محلو آپ سے پتا ہوا تھا بچھنا جوڑا تھوڑا سا کمال ہو گئے لیکن میں آٹھ سا گا رہا ہوں شکریہ سلام علیکم سلام علیکم مرات سلام علیکم مرات 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 شب چنان ٹھیک پیدا مرات نلی شب شب موسیقی رسطہ میں بات کر رہا تھا جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی نا ہم اسی چیزوں کو باک سا ٹینشن لیتے کہ اس کا کیا ہو گا تو الحمدللہ سم الحمدللہ یہ دیکھیں ٹکی آر تری اس وقت افتاری میں پندری منٹ ہے اور آل موسٹ پھول ہو چکا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے اور بھی لوگ آ رہے ہیں اور میں آور بھی آپ لوگ کو ملواتا ہوں پھر افتاری ساتھ کریں گے پھر میں اجازت دوں گا ٹک ٹھیک ٹھیک ہے قریت سے نوشہ رہ سے میں نے فی ایکس ڈیفنس منسٹر پرویس ہٹک یہ میرے دوست ہے نوید بھائی آل پنڈی میں ہوتے ہیں یہ آج پلان بن ہے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں وہاں پہ فرس ٹائم آیا پر سیسا لگا جگہ الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا view ہے کر لیتے ہیں زرا دیکھیں کیا پوزیشن ہے اور پیٹ ہے آپ وہ دونہ موبائل آجے شاوش 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 مجھے دیکھیں ایک ملتا ہے اس کو بتا دیتے یار ہم تھوڑا شاو میٹ جاتے ہیں ہمارا ہے یہاں آپ کے ساتھ اس کے مانے لے ساید ہے خیلی آپ کے ساتھ اہو در آجوں نبید ٹھیک ہے شکریہ 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 اپنے جس کے مانے جانتے ہو نا اس کے مانے جانتے ہیں خیلی نہیں خراب خیلی نہیں خیلی کیا کیسے آپ کی وجہ سے ہیں آپ کی ویڈیو بڑے دور سے آرائے سر تینک یو کہاں سے آپ لوگ جھیلم سے آئے ماشا موسیقی 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 سیڈا کی بمند راہ خلقتا ہوں میں دور مجھے پر سوال کریں کیا سمنا جو سیر بھائی روزہ رکھا آپ نے رکھیں یہ سوال کے بھی پتان سے مت کرنا احمد لوگ کہہ رہے ہیں آپ روزہ کی ٹائم کھانے پینے کی ویڈیوز ڈالتے ہیں آپ کو بتا نہیں روزہ رکھا بھی ہے کیا پتانوں سے آپ ہر سوال کر سکتے لیکن پتان سے کہ بھی یہ سوال مت کرنا کہ روزہ رکھوئے نے ہم مر سکتے ہیں لیکن غوزہ جو ہے وہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہماری افتاری ہے نا اکنے لوگ ہیں کہ میرے آفیس میں بھی جگہ نہیں ہے تو میرے جیہ میں مجھے کہ آپ لوگ باہر کی بیٹھ لیں کیونکہ وہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہم نے افتاری ادھر ہی کر دی ہے تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنے لوگ آئے ہیں پاکستان کے کونے کونے سے ٹکی آر پہ لوگ آ رہے ہیں اور جو میرے چاہنے والے تھے خاص کر ان لوگ کے میسیجز آ رہے تھے کہ کریٹسیزم ہو رہی ہے اور یہ ہو رہے تو وہ ہو رہے ہیں یہ بات ہی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں تو آپ لوگوں نے نہیں ڈرنا ان چیزوں سے جب آپ کے ایمان پختہ ہوتا ہے نا اس چیز پہ پھر یہ چھوٹی موڑی جوزے سے بندے کو اٹھنی لگتا ہے ان چیزوں سے حضاد ہو جائے لوگ کیا کہیں گے لوگ خود کیا سوچیں گے پڑا یہ نہیں پڑھتا پڑا کیا پڑھتا ہے آپ کے معاملات ٹھیک ہو اللہ کے ساتھ آپ اپنی فیملی کے نظر میں کس طرح ہو دوستوں کے نظر میں کس طرح ہو یہ میٹر کرتے ہیں تو ازان ہوگی ہے افتاری کرنی ہے اور آپ نے بھی ساتھ افتاری کرنی ہے پھر میں انشاءاللہ بلاو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں چلی دعا کریں توڑا موسیقی 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 لگ رہے ہیں سی دیکھیں میرے بات کے تو گدھڑ بے خاموش ہو گئے تو گدھڑ کے یہ ہوتی ہے کہ بس بات ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ چلے جی